ایک ماجر کی پگر نہیں ہے ہم نے ایک ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے آدا کی ہے ناؤ دی ورلڈ مست دو مور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو پرنیر کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آج کا دن اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکیٹری جنرل جہانگیر خان ترین کا پارلیمانی سیاست کا چپٹر کلوز ہو گیا آج سپریم کورٹا پاکستان نے قرار دیا کہ ان دونوں شخصیات پر جن کو کس سے پہلے سیاست سے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ناہل قرار دیا گیا تھا گویا کہ دونوں شخصیات صادق اور امین نہیں ہیں آج سپریم کورٹا پاکستان نے تیہ کیا کہ ان کی ناہلی جو ہے وہ تاہیات رہے گی اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس ساقی بن سار کی سربراہی میں جسٹس شیخ عزبت سعید جسٹس عمر عطا بدیال جسٹس اجاز بن حسن جسٹس اجاز علی شاہ پر مشتمل پانچ رکنی لانجر بنچ نے یہ متفقہ فیصلہ دیا ہے اسے جسٹس عمر عطا بدیال نے لکھا اور انہوں نے ہی آج تقریباً گیارہ بجے سپریم کورٹا پاکستان میں یہ تاریخی فیصلہ پڑھ کے سنایا اس فیصلے کے حوالے سے جسٹس شیخ عزبت سعید نے اپنا اضافی نوٹ تحریر کیا ہے اور آج جب یہ فیصلہ سنائے جارہا تھا چار جسٹس قبر عدالتیں موجود تھے جبکہ جسٹس سجاد علی شاہ اسلام آباد میں نہ ہونے کے باعث اس فیصلے کے وقت موجود نہیں تھے اضافی نوٹ میں سمیت تقریباً ساٹھ صفات پر مستبل یہ فیصلہ ہے اس میں قرآنی آیات ہیں نا اہلی کے سابق فیصلوں کا ذکر ہے اٹھارویں تیم درمین رکی نے پارلمنٹ کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام کو اچھے اخلاق کے حامل لیڈرز کی ضرورت ہے آرٹیکل سکس ٹو ون ایف اسی لیے ہے کہ دیانتدار اور سچے لوگ عوامی نمائندے بنے جو شخص صادق اور امین نہ ہو اسے آئین تاہیات نا اہل قرار دیتا ہے آرٹیکل سکس ٹو ون ایف کا اطلاق مسلم اور غیر مسلم دونوں پر ہوگا فیصلے میں حکم دیا گیا ہے کہ آئین میں جہاں نا اہلی کی مدد کا تاہیون نہ ہو وہ نا اہلی تاہیات سمجھی جاتی ہے جب تک کہ عدالتی ڈیکلریشن موجود ہے جب تک اس وقت تک یہ نا اہلی رہے گی عدالتی ڈیکلریشن کی حوالے سے لارجر بنچ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ جس کی بنیاد پر نا اہلی کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر اس کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے تو نا اہلی غیر موثر ہو جائے گی اسی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ نظر سانی کی درخواستوں کو دیگر بنچوں میں سماعت کیلئے مقرر کیا جائے اور بنچ تیش ادھا اصول کے مطابق فیصلے کریں اس فیصلے کا ایک اہم اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دستر شیخ عظمت سعید جنہوں نے اضافی نوٹ لکھا انہوں نے اس فیصلے سے تو اتفاق کیا مگر اس کی وجوہات سے نہیں دستر شیخ عظمت سعید لکھتے ہیں کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی بنیاد ہماری اسلامی اغدار ہیں ایسی شکوں کی تشریح انتہائی محتاط انداز میں کرنی چاہیے ٹانی جنرل پاکستان کا موقف درست تھا کہ معاملہ پارلیمنٹ کو تے کرنا چاہیے تھا قانون سازوں نے نا اہلی کی بدت کا تعیون نہیں کیا سپریم کورٹ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف میں ترمیم یا اضافہ نہیں کر سکتی مگر آئین کی تشریح کر سکتی ہے گویا کہ اس اہم فیصلے کے جڑ میں یہ چیز موجود ہے کہ پارلیمنٹ نا اہل رہی ہے پارلیمنٹ اس معاملے میں فیل ہو گئی کہ اس نے اتنی اہم شک کو پہلے تو آئین میں موجود رکھا جس میں کہ ایک مبہم معاملہ صادق اور امین کا موجود ہے اور پھر اس میں سزا کا تعیون نہیں کیا اس کے علاوہ سے پہلے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک سو چوراسی تین وہ شک جس کے ذریعے سپریم کورٹ پاکستان براہ راست ان معاملات کا نوٹس لیتا ہے اس کو بھی منون محفوظ رکھا اور اس حوالے سے اپیل کا پہلو نہیں رکھا گویا کہ بارے ذمہ داری پارلیمنٹ پر آئید ہوتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ بارے ذمہ داری خود جناب نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون پر آئید ہوتا ہے تاریخی فیصلہ ہے اس لحاظ سے کہ جناب نواز شریف اب پارلیمانی سیاست براہ راست نہیں کر سکتے اس پچھلے سات مہینے ان کے لیے ان کی سیاسی کریئر کے لیے تباہ کن رہے ہیں بجارت عزمہ گئی پنامہ کیس میں ان کے خلاف فیصلہ آیا اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت گئی اور اب تمام عمر کے لیے پارلیمانی سیاست گئی اسی قسم کے فیصلے جناب جہانگیر خاند ترین کے لیے بھی رہے اور اس طرح سے کم از کم فیصلوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے پاکستان کے عوام کے لیے ایک اینس کمیون کو یہ سبنج میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان انصاف سے کام لیتی ہے ایک جانب پاکستان مسلم لیگ نون پر عدالتی فیصلوں کی چوٹ لگی ہے تو دوسری جانب تحریک انصاف بھی اس سے محفوظ نہیں رہی ہے آج کے اس امتہائی اہم فیصلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کارسپوننٹ عمران وسیم اسلام آباد میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ عمران وسیم صاحب کیا آپ لوگوں کے لیے جو آپ صحافی جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں اس کیس کو پہلے دن سے کور کر رہے ہیں تمام کیس اس کو کور کر رہے ہیں جب فیصلہ آیا کیا تاثر تھا آپ لوگوں کا حیرت تھی تبقیے تھی کیا تھا کامران صاحب میری حد تک تو مجھے کوئی حیرت نہیں تھی کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ فیصلہ یہی آنا ہے سپریم کورٹ میں جب یہ آرٹیکل باسرڈ ون ایف کیس کی سماعت ہو رہی تھے تو ابزوریشن جو عدالت کی جانب سے یا ججز کی جانب سے آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ آرٹیکل باسرڈ ون ایف جو ہے وہ سائلنٹ ہے اور اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ آئین کی جو منشاہ ہے وہ یہی ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت جو بھی ڈسپالیفیکیشن ہوگی وہ دائمی ہوگی جبکہ کچھ ایسے ریمارکس آ رہے تھے ہمارے موزز چیف جسٹس ساکر بنیسار کی جانب سے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ناہیلی کی مدد کا تعین ہونا چاہیے لیکن ججز کی جو اکثریت تھی جس میں جسٹس شیخ عزمت سعید صاحب بھی تھے جسٹس اجاز علیہ السن تھے عمرتہ بندیال صاحب تھے ان کا یہی سوال تھا کہ جو ایک ڈیکلیریشن ہے تاہیات ناہیلی کے حوالے سے وہ کس طرح سے ختم ہوگا جب ایک شخص ناہیل ہو جائے گا تو پھر کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ جا کر اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے ختم ہوگی عدالتی معاملین کا یہ کہنا تھا جس میں مونیر ملک شامل تھے اور ان کے ساتھ تھے بیریسٹر علی زفر کہ آپ آرٹیکل 62 اور 63 کو ملا کے پڑھیں لیکن آج جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آرٹیکل 63 ہے اس میں جو ڈسکوالیفیکیشن کی جو میاد متین کی گئی ہے وہ جو کریمنل جو افنس ہے ان کے حوالے سے ہے آرٹیکل 62 ون اپ ڈیل کرتا ہے سیول افنس کے حوالے سے تو اس کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے وہ دائمی ہونی ہے اور جب تک عدالت کا ڈیکلریشن موجود رہے گا اس شخص کی ناہلی جو ہے اس کا تسلسل جاری رہے گا اس کو ایکسپلین کیجئے کہ یہ جو فیصلے میں لکھا ہے کہ جب تک عدالتی ڈیکلریشن موجود ہے اور اس پہ کوئی دوسرا عدالتی فیصلہ نہیں آ جاتا یہ سمجھائیے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا یہ فیصلہ آ گیا اب اس پہ کونسا عدالتی فیصلہ آئے گا جس سے کہ یہ ناہلی محتل ہو سکتی ہے دیکھیں کامران صاحب آرٹیکل باسرڈ ون ایف کے تحت جو تاہیات ناہلی کے جو فیصلے آنا شروع ہوئے ہیں عبدالقفور لیڈی کا کیس ہے دوہزار تینہ میں یہ آیا تھا اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی عدالتی فیصلہ موجود نہیں تھا اور آرٹیکل باسرڈ ون ایف کے تحت کہیں نہ کہیں اگر کوئی شخص ناہل ہوتا تھا اسے گنجائش مل جاتی تھی لیکن جب دوہزار تینہ میں یہ فیصلہ آیا اور اس کے بعد بہت سارے ایسے ایونٹ آئے ایسے فیصلے آئے جس کے بعد یہ عدالت نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ یہ آرٹیکل باسرڈ ون ایف کے تحت جو ناہلی ہے وہ تاہیات ہوگی اور آج عدالتی فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک منفرد نویت کا آرٹیکل ہے کیونکہ اس کی منشاہ یہی ہے صادق ہوں سچے ہوں تو گویا امران آج جو determination court نے دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو سامنے دو بڑے prominent cases ہیں ان کے علاوہ پاکستان کے بڑے سیاستدانوں کو جن کو اسی قسم کے مخدمات کا سامنا ہے وزیر خارجہ خواجہ عاصف کو اور جناب شیخ رشید احمد کو دونوں کے cases کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے دونوں پر 62 ون ایف کے تحت ہی مخدمہ چلا ہے گویا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی یا دونوں حضرات نہ اہل ہو جاتے ہیں تو شیخ رشید اور خواجہ عاصف بھی پوری زندگی کے لیے پارلیمانی سیاست سے نہ اہل ہو جائیں گے آج کے فیصلے کے رتیجے میں جی بالکل شیخ رشید پر بھی اگر فیصلہ آتا ہے کہ باسٹر ون ایف کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ سیاست سے تہایات نہ اہل ہوں گے لیکن ان کے پاس نظرسانی کا آپشن ہوگا جس طرح سے جانگیر ترین کی نظرسانی کی درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اسی طرح سے خواجہ عاصف کے خلاف اگر اسلامباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے اور انہیں آرٹیکل باسٹر ون ایف کے تحت نہ اہل کیا جاتا ہے شیخ رشید صاحب کا کیس تو سپریم کورٹ میں ریزرڈ نہیں ہوا ہے جی بالکل ریزرڈ ہو چکا ہے لیکن اگر فیصلہ آتا ہے اور انہیں نہ اہل کیا جاتا ہے تو ان کے پاس نظرسانی کی درخواست تہایت چلنے کا آپشن ہوگا سپریم کورٹ میں ہی لیکن خواجہ عاصف صاحب اگر ہائی کورٹ سے نہ اہل ہوتے ہیں آرٹیکل باسٹر ون ایف کے تحت تو ان کے پاس سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا آپشن بھی ہوگا اور سپریم کورٹ میں نظرسانی کی درخواست دائر کرنے کا بھی آپشن ہوگا جو آپ نے عدالتی فیصلے کا ذکر کیا کہ کسی عدالتی فیصلے سے یہ ڈیکریریشن چینج ہو سکتا ہے تو ایک تو پارلیمنٹ بھی کانسٹیوشن کے اندر امنمنٹ کر سکتی ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ اور آرٹیکل باسٹر ون ایف میں کوئی مدد کا تعین کر دے اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی وقت ایسا آئے جب سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ یہ معاملہ آیا آرٹیکل باسٹر ون ایف کے تحت تو ہو سکتا ہے ایک کوئی نیا ڈیکریریشن عدالت کا سامنے آجائے جس میں ایک نئی انٹرپٹیشن جو ہے وہ سامنے آئے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انٹرپٹیشن جو ہے وہ عدالتیں کرتے رہتی ہیں وقت کے ضرورت کے این مطابق بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ہمارے ساتھ عمران وسیب موجود تھے اور آج کا فیصلہ ہمارے آج کا پورے پروگرام پہ محیط رہے گا اور کورٹر بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم واپس آئیں گے آپ کو بتائیں گے بے پناہ خوش ہے عمران خان آج کے اس فیصلے کے نتیجے میں گو کہ اس سے محروم ہو گئے ہیں ان کے قریبی سیاسی موتبت سب سے قریبی ساتھی ان کی پارٹی کے سیکرٹی جنرل جہانگیر خان ترین مگر ان پر خوشی غالب ہے اس وقت کہ جناب نواز شریف سیاست سے ہمیں شکلی ناہل ہو گئے اس سب کی بات کریں گے اور اس کے عدالتی اور قانونی مجبورات کے چھوٹے سے وقت کے بعد پاکستان تحریک انصاف خصوصاً اس کے سربراہ جناب عمران خان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ اب سپریم کورڈ آف پاکستان جس نے سب سے پہلے جناب نواز شریف کو وزارت عزبہ سے فارغ کیا تھا پھر ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سے فارغ کیا آج سپریم کورڈ آف پاکستان نے جناب نواز شریف کو پالیمانی سیاست سے ہی باہر کر دیا گو کہ آج کے فیصلے کی چوٹ بڑی زور سے ان کے سب سے قریبی سیاسی ساتھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب جھانگیر خان ترین کو بھی لگی مگر آج جناب عمران خان کا سارا رد عمل جو تھا تو سپریم کورڈ کو سلام کرنے پہ اور اس کا شکریہ ادا کرنے پہ رہا جو کہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے جناب عمران خان زور سے اور بہت ہی اسرار سے سپریم کورڈ آف پاکستان کو سلیوٹ کر رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اسے سلام پیش کر رہے ہیں یہ کئی ہم ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سپریم کورڈ آف پاکستان کی سب سے زیادہ مدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ جو سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا ایک طاقتور ڈاکوں کو قانون کے نیجے لے کے آئے اس کا اتصاب کیا سپریم کورڈ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں پیچے سے صاحب میں آپ کو پاکستانی قام کے طرح سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شباہ شریف کو اور رانہ سانا اللہ کو آپ نے موڈل ٹاؤن کے اس کے اندر تحقیقات کی ہے میں چیپ جسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں ساری قوم آج سپریم کورڈ کے ساتھ کھڑی اور عدلیا کے ساتھ کھڑی میں سپریم کورڈ کو پھر سے اعتماد دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں قوم آپ کے ساتھ قوم تنگ آئی ہوئی ہے ان لوگوں سے میں پاکستانی قوم کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ منارہ پاکستان آئیں اور بتائیں کہ آپ خوش ہیں آپ سپریم کورڈ کے ساتھ کھڑیں ہم پورا بیک کرتے ہیں ہم ساتھ کھڑیں اپنی عدلیا کے ساتھ میں تو پھر سے چیپ جسٹس کا اور جو پینچ پیٹا تھا پینما کے اوپر میں تو ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں میں تو ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی عدلیا کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے گاڈ فادر کو کیوں نکالا کر دیا دلچسپ اور اہمیت کی بات یہ ہے کہ عمران خان اگر سلام پیش کر رہے ہیں سیلیوٹ کر رہے ہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں سپریم کورڈ پاکستان کا تو ایک موضوع نہیں ہے متعدد موضوعات سامنے آ رہے ہیں جس میں عمران خان عوامی طور پر سپریم کورڈ پاکستان کا چیپ جسٹس پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت ہی اتمنان ہے بہت ہی کانفیڈنٹ ہے عمران خان سپریم کورٹ پاکستان کے کردار سے اور یہ بات تچبیکی نہیں ہے کہ جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ دون کی قیادت کو اتنے ہی شدید شکایات ہیں اتنے ہی شدید اعتراضات ہیں عدلیہ سے کیا یہ نواز شریف کو ٹسکالیفائز کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوا یہ قوم انشاءاللہ اس کا خود نوٹس لے گی یہ خود نوٹس لے گی اب سنا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے ناہر قرار دیا جائے بولو یہ فیصلہ آپ پر منظور ہے آپ نے بتا دیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ نا منظور ایک ایک اکامت میں نواز شریف کو فارغ کر رہے ہو کسی ملک کا وزیر آدم اکامت بھی کبھی فارغ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے یکے بعد دیکھ رہے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ نواز شریف سپیسیفک وہ پرسن سپیسیفک وہ ذات صرف نواز شریف کی ذات کے گرد کھونتے ہیں میرے لیے گوڈ فادر اور سسلن مافیا کے الفاظ استعمال کیے گئے کیا اسے دوسروں کی توہین تظلیل اور بے توقیلی کا اختیار بھی حاصل ہے یہ ہے ایک اور سیاسی تقسیم اور لکیل جو کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کھیجی ہوئی ہے حد تنسیق کے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو سپریم کورٹ پاکستان کو بے پناس سرا رہی ہے اس کی مدہ کر رہی ہے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے اسے سلام کر رہی ہے اس رجانے پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کی قیادت ہے جو عدلیہ سے شکایت کر رہی ہے تنقید کر رہی ہے اور ہر لحاظ سے ویچینی کا اظہار کر رہی ہے لیکن آج کا فیصلہ لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی نہ صرف امپورٹن فیصلہ ہے بلکہ قلیدی فیصلہ ہے گو کہ ابھی ایک اور بڑا اہم فیصلہ جناب نواز شریف کی عدالتی جنگ کا باقی ہے اور اس کا تعلق ہے ناب کیسز جو کہ ان کے خلاف چل رہے ہیں اور اس میں سے ایک کا فیصلہ جلد آنے والا ہے اور اگر وہ ان کے خلاف آیا تو جناب نواز شریف کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ گرفتار ہو جائیں جیل چلے جائیں یہ ہے وہ سنسلہ جو کہ پچھلے آٹھ بہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پاکستان کی سیاسی محول کی چولے ہلا دی ہیں اس تمام محول پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان صاحب ایک وزیر قانون جناب افتخار گیلانی بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب آپ فرمائیے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں حیرت نہیں ہوئی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سکٹی ٹو ون ایف کی جو نا اہلی کی مدت ہے اس کا تعین کیا اور کہا کہ نا اہلی جو ہے اگر سکٹی ٹو ون ایف میں کوئی سیاستدان نہ ہڑتا ہے تو وہ تاہیات ہوگا جس کا اثر ہی ہوا کہ جھانگیر خان ترین اور جناب نواز شریف ساری زندگی کے لیے پارلیمانی سیاست سے باہر ہوں گئے کامرانزب میں جتنا تھوڑا بہت آئین کو سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بڑا خطرناک فیصلہ ہے اور صحیح فیصلہ نہیں ہے یہ صرف کچھ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی یہ آنے والے وقتوں پر بہت منفی اثرات ہوں گے یہ آئین کی دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ جہاں سکسٹی ٹو ون ایف میں کوئی مدت کا تائم نہیں کیا ہے وہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک بات یہ انہوں نے کہا گیا ہے ون ایف میں جو ہے آٹھارویں کے مولیس میں ترمیم میں کی گیا علاقے وہ اتنی اچھی ترمیم زیادہ الیبریٹ ہونا چاہیے تھا کہ جی انلیس کوٹ آف لاؤ ڈکلیرز اٹ اب کوٹ آف لاؤ سپریم کوٹ کہتا ہے میں بھی کوٹ آف لاؤ ہوں میں ایسے اتفاق نہیں کرتا سپریم کوٹ اس آئی اس سکسٹی ٹو ون ایف کے لیے کوٹ آف لاؤ نہیں ہے کوٹ آف لاؤ مینز اب اس کا ٹین اے کو بھی پڑھنا ہے کہ آپ کو پورا ٹرائل ہونا چاہیے وہاں بڑی پرانی جیجمنٹ سے چھاسی میں بڑے کامپٹنٹ جیجز کی پانچ جیجز کی جیجمنٹ ہے راجہ افضل صاحب کی کیس میں اس میں ہی کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کی کیریکٹر کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کیلئے آپ پورا ٹرائل کریں آپ پورا ثبوت لائیں اب کیریکٹر کو ایسی سپریم کوٹ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے سپریم کوٹ خود ہی کہتا ہے میں تو کامران صاحب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے گلانی صاحب آپ کا دکھ ضرور ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک وجہ بھی ہے لیکن میں از این آوٹسائیڈر ایک اکام پاکستانی کی حیثیت سے مجھے دکھ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے جس نے کہ یہ سکسٹی ٹو ون ایف اور سکسٹی تھری اس آئین میں رہنے دی ہے جس نے اس کی کوئی سزا کا تائین نہیں کیا اس نے اس شک کے حوالے سے جو کہ آئین کے شک ایک سوراسی تین ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ ایسے معاملات براہ راست لیتا ہے اس کو اپنی جگہ چھوڑا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے یا یہ کہ ہماری پارلیمنٹ ہے یا ہماری سیاسی قیادت ہے جو کہ اس پارلیمنٹ کا جدر موجود ہے جس نے کہ یہ سارا موقع آج فرہم کیا دیکھیں میں آپ سے کسی حد تک اتفاقت ہوں اور یہی سپریم کورٹ کی لوجک ہے کئی کیسز میں نے بھی کہا یہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا لیکن کچھ پارلیمنٹ دیکھیں ایک بنیادی کریمنل لوگ میں یہ کریمنل قانون بن گیا ہے کہ آپ ناہل ہو گئے ہیں اس میں ایک کریمنل لوگ کا بنیادی پرنسپل ہے جسے گوٹن پرنسپل کہتے ہیں ہمارے انیلو سیکسن لوگ میں وہ یہ ہے کہ جہاں اپام ہو تو آپ اس کی تشریح ایسے کریں گے کہ جو ملزم کو فائدہ پہنچے اگر یہاں مدد کا تائن نہیں کیا گیا تو ملزم کو فائدہ پہنچنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ نہیں کیونکہ بھام ہے اور مدد کا تائن نہیں کہ اسے تاؤمر ہے بلکل غلط ہے میں اب دوٹلی ڈسگری کرتا ہوں بلکل تھی بڑے چھوٹے سے وقیئے جہاں بھی مجرم ابھی مجرم کے متعلق مجرم کے خلاف کو ایسی بات آئی ہے ڈاوٹ ہوتا ہے بینیفٹ آف ڈاوٹ جو ہے بینیفٹ آف ڈاوٹ ہے سپورٹ دی اور آپ کا آپ کا آپ کا اسرار یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ڈاوٹ ہے کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تو مجرم جو ملزم ہے اس کو میکسیمم سزا نہیں ملنی چاہیے تھی اس کو اس کی منیمم منیمم سزا ملنی چاہیے تھی جس میں اس کو فائدہ ہو ملکل یہ آپ کا گولڈ پرنسل کو اس کوڑا کے رکھ دیا سپریم کورڈ نے مجھے دکھ آج کلیے ہو رہا ہے کہ سپریم کورڈ اس وقت آئین کے مطابق تھری ان ون بن گیا سپریم کورڈ لیجسلیچر بھی بن گیا سپریم کورڈ ایکزیکٹیب بھی بن گیا سپریم کورڈ وہ بھی سپریم کورڈ بھی بن گیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب افتخار گلانی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ سکسی ٹو ون ایف کی کوئی سزا کا تائین نہیں ہے ابحام ہے ڈاؤٹ ہے تو بینیفٹ ایف ڈاؤٹ جو ہے وہ ملزبان کو جانا چاہیے تھا اسے میکسیمم نہیں منیمم سزا ملنی چاہیے تھی کمر سے بریک اس کے بعد ذکر کریں گے آج کے اس تاریخی دن میں سیالکوٹ وہ پاکستان کا شہر ہے جہاں جمع ہوئے جناب نواز شریف کی صاحب جانی مریم نواز شریف اور تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان دونوں نے بڑی عوامی مہم چلائی تحریک چلائی اور ایک بہت ہی نازک اور حساس دن میں جس نے سیالکوٹ کے شہر کو مسلم لیگ لون اور پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کے درمیان مارڈ دیا اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد جناب نواز شریف کی تاہیات ناہلی کا آج سب سے اہم رد عمل سامنے آیا سیالکوٹ کے شہر میں جہاں پر جناب نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز شریف نے ایک جلسے عام سے خطاب کیا جہانگیر خان تنین کی ناہلی کا بھی رد عمل آج سامنے آیا سیالکوٹ کے ہی شہر میں جہاں عمران خان آج پہنچے ہوئے تھے عمران خان کی جو تقانیر تھی اس پہ جہانگیر خان تنین کی ناہلی کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے آج جناب عمران جناب نواز شریف کی ناہلی کے حوالے سے آج جو مسلم لیگ نون کا سب سے اہم رد عمل تھا وہ مریم نواز شریف کا تھا جو اس فیصلے کے چند ہنٹوں کے بعد اس پاکستان کے انڈسٹریل ایکسپورٹ کے سب سے اہم شہر میں سامنے آیا کتنا اہل شخص ہے نواز شریف کہ اس کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار چار بار اسی مقدمے میں ناہل کیا جا رہا ہے جب آپ نے نواز شریف کو وزیراعظم ہاؤس سے بیٹے سے تدخواہ نہ لینے پر نکال دیا اس کے بعد آپ نے اس کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی نکال دیا اب جب کہ انتقام کی آگ پھر بھی تھنڈی نہیں ہوئی تو ناہل کر دیا تک زندگی بھر کے لیے تاہیات ناہلی کا فیصلہ کیوں آیا یہ اس لیے آیا کہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ نواز شریف کو آپ انتخابات میں شکست نہیں دے سکتے ناہلی کی مدد تاہیات نہیں ہے ناہلی کی مدد صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ فیصلے دینے والے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اس موقع کا جواب دینے کیلئے خود آج جناب عمران خان اسی سیال کورٹ میں موجود تھے جہاں انہوں نے کئی جگہ پر عوام سے خطاب کیا پاکستان کے سپریم کورٹ کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو جو آدمی تین دفعہ پرائی منسٹر بنا چار دفعہ ناہل ہو چکا ہے اور تو سپریم کورٹ آپ کا شکریہ کہ آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم طاقتوار کو دیکھ رہے ہیں قانون کے نیچے آنا سارا پاکستان آج انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہے وہ خوش ہے سپریم کورٹ سے ہم اپنی پاکستان کے سپریم کورٹ کو خراجے تحسین پیش اس لیے کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری سپریم کورٹ نے طاقتوار سب سے طاقتوار پاکستان کا شخص نواز شریف اس کو قانون کے نیچے لے کے آیا ہے آج کا یہ بہت اہم موضوع ہے جو کہ ہمارے پورے پروگرام پہ شامل رہے گا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس دوران آپ نیوز ایڈ لائنگ دیکھ لیں ہم پھر واپس آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ جناب نواز شریف پاہیات پاکستان کی پالیمانی سیاست میں نہ کپے اس طرح سے جناب نواز شریف کا کیریئر کا کب از کب پالیمانی سیاست کی کیریئر کا آج ڈرمائی اختتام ہوا ہے نواز شریف کی سیاسی زندگی بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اداروں کے ساتھ ملاب میں رہے ہیں یا ٹکراؤ میں رہے ہیں ان کا سیاسی کیریئر اداروں کے ساتھ سیاسی ملاب اور ٹکراؤ کا ایک حسین امتزاج رہا ہے جس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ آپ احاطہ کر سکیں نواز شریف کے ارتس سالہ سیاسی زندگی کا اپنے فرائز کی کما حق کو انجام دے ہی کے لیے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو سیاسی زندگی کا چاہر کیا ہے ٹکراؤ کی طریقہ یا ٹکراؤ کی طریقہ تاکہ صvers کو لیے تیارہ سازش کیس میں میاں نواز شریف کو ہائی جیکنگ اور دیشتگردی کے الزامات پر عمر قید اور تمام جائیدات کی زبطی کی سزا سنائی گئی ہے محمد نواز شریف مزیری آدم پنی گے محمد نواز شریف و ذو صورا میں سوائے پاکستان 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 نواز شریف ساسی و بسرین یاد دلاتے ہیں کہ سن دوہزار سولہ کے بیچ میں ڈان لیکس سے شروع ہونے والا سیاسی تلاتم جناب نواز شریف کی سیاسی زندگی میں آج تک جاری ہے وہ تلاتم جو ڈان لیکس کے وقت شروع ہوا تھا جہاں سے جناب نواز شریف کے اداروں سے ٹکراؤ کا تاثر شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے اور آج جناب نواز شریف اس کے ایک نئے مرحلے میں پہنچا ان کا سیاسی زندگی جب سپریم گوٹ پاکستان نے انہیں سیاست سے تاہیات ناہل قرار دے لیا گیا سیاسی و بسرین خارج جز امکان قرار نہیں دیتے کہ آئندہ چند ہفتوں میں نئے بدالت میں جناب نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑ سکتا ہے یہ کیفیت ابھی جاری ہے جناب نواز شریف کی سیاسی زندگی کا یہ تلاتم ورقیز دور آج ختم نہیں ہوا ہے آج کی فیصلہ جو آئے گا جناب نواز شریف کو اس کا ادراک تھا احساس تھا اس متوقع فیصلے کا انہوں نے پہلے ہی رد عمل دے دیا تھا کیونکہ آج صرف ان کا تحرینی رد عمل سامنے آیا پہلے وزارت عزمہ چھینی گئی کل پارٹی کی صدارت چھینی گئی اور اب مزید غور و خواست کریں کہ شاید نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے ہم جو ہے وہ سیاست سے محروم کر دیں زندگی بھر کے لیے ڈسکولیفائی کر دیں گے یا نہل قرار دے دیں گے اور یہ بھی کہا کہ یہ قانون جو ہے نا یہ یہ پرسنل سپیسیفک تھا پرسنل سپیسیفک تھا یہ تو پرسنل سپیسیفک نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کے یکے بعد دیگرے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ نواز شریف سپیسیفک ہیں وہ پرسنل سپیسیفک ہیں وہ ذات صرف نواز شریف کی ذات کے گرد گھومتے ہیں ہمارا ایسا کوئی قانون نہیں ہے کسی کی ذات کے گرد گھومتا ہو یہ فیصلے نواز شریف کی ذات کے گرد گھومتے ہیں اور یہ غصے میں فیصلے دیے جا رہے ہیں انتقام میں دیے جا رہے ہیں اور بغض میں دیے جا رہے ہیں کیا جناب نواز شریف کا سیاست میں کوئی مستقبل واقعی ہے کیا ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل آج کے فیصلے سے تابناک ہوا ہے یا اس پہ دھبے پڑ گئے ہیں اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے پاکستان کے دو نامور سینئر صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں مصنف تذیعہ کار جناب زاہد حسین اور امتاز سینئر صاحبی جناب مرتضی سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب آپ بتائیے گا کہ جناب نواز شریف کے آج کے فیصلے کے بعد سیاست میں ان کے لیے کتنی گنجائش باقی ہے دیکھیں کامران یہ جب پہلے فیصلہ تو ہو چکا تھا نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی جب کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ جو ہے کافی متوقع تھی جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ نواز شریف صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ پہلے کے ایک مثال قائم تھی 62-63F کے تحت جو غفور لہری کا جو کیس تھا اس میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ یہی تھا اب لیکن یہ تھا کہ اس کے سیاسی اثرات کیا پڑھیں گے میں سمجھتا ہوں اس کے سیاسی اثرات بہت دورست پڑھیں گے یہ صحیح ہے کہ جو ہے نواز شریف صاحب کو اب یہ لگتا یہی ہے کہ آئندہ جو ہے وہ نہ ہی پارلیمنٹری سیاست پھنسہ لے سکیں گے الیکشن میں ضرور حصہ لے سکیں گے لیکن پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک لحاظ سے جو ناہل بھی قرار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سیاسی منظر نامے سے آپ ہڑ جاتے ہیں تو یہ کہنا مشکل ہوگا اچھا اس میں ایک بات اور یہ اہم ہے نا زاہد صاحب کہ یہی نواز شریف یہ تو خیٹ چھوٹا جرم ہے اس سے پہلے ہائی جیکنگ کیس کے اندر ان کو سزا ہو چکی ہے ان کو تو سزا تیارہ آغوا کرنے کے کیس میں بھی ہو چکی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے دیکھیں یہ تو آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں لیکن تیوری سے اس کی نویت ذرا مختلف ہے وہ جو سزا ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ تو ایک ملیٹری کو کے بعد جو ہے ایک جو ملیٹری حکومت تھی اس کے تحت ایک فیصلہ کیا گیا تھا اور اس میں جو ہے ان کو ناہل بھی قرار دیا گیا تھا اور سزا بھی ملی تھی سندھ ہائی کورٹ سے ہوئی لیکن آج جو سر اتحال ذرا مختلف ہے اس سے سندھ ہائی کورٹ سے لیکن وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ملیٹری حکومت کے تحت یہ فیصلے ہوئے تھے اور جس کو میرے خواہل یہ ہے کہ لیجٹیمیسی جو ہے اس کی ہمیشہ کویسچنیبل رہی تھی لیکن یہاں پہ تھوڑی سے اس سے مختلف صورتحال ہے کہ آج جو ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے اور جب یہ حکومت میں تھے اس وقت یہ عدالت کا فیصلہ آیا تھا تو وہ جو ہے اس کی نویت ایک سیاسی نویت زیادہ بن کے آ جاتی ہے اور اس سے بہت ہی مختلف صورتحال ہے جو کہ ہم دیکھتے تھے جب یہ ان کو تیارہ ہائی جاکنگ کیس میں کیا گیا تھا اب یہی بات آتی ہے کہ یہ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں یخری طور پہ یہ جو ہے یہ فیصلہ کا سخت ہے اور اس پہ جو ہے وہ تنقید بھی ہوگی اور تنقید ہو بھی رہی ہے لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑا سوالیاں نشان یہ ہے کہ اس کی اثرات پاکستان کی سیاست پہ کیا پڑھیں گے اور خود مسلم لیگ کی سیاست پہ کیا پڑھیں گے لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تاریخ اس کو آگے جا کے کیسے دے گی سولنگی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تمام اصور ادارے کا یا اداروں کا یا دوسری قومتوں کا ہے نواز شریف صاحب کا آپ کے خیال میں کوئی اصور آپ کو نظر نہیں آتا پچھلے دو تین سال میں یا ان کے دورے حکومت کے دوران ایک سیاست دان کی حیثیت سے پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے پاس منظر میں اگر ان کا کوئی قصور ہے تو وہ یہی ہے کہ پاکستان کے جو آئینی اور جمہوری ادارے ہیں خاص طور پر پارلیمان اس کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا باوجود دوہزار چودہ کے جو دھرنے تھے جس میں ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا یہ ایک مسلسل تاریخ ہے پاکستان کی اکاون کے بعد سے لے کر پاکستان میں جو ڈیفیکٹو اسٹیٹ ہے اس کی طرف سے جو کنٹرولڈ ڈیماکرسی یا ہائیبرڈ ڈیماکرسی جو کہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں آپ پروڈا سے شروع کریں ایبڈو سے شروع کریں اٹھاون دو بی سے شروع کریں یہ تو ایک یہ تو ایک آیاں حقیقت ہے نا اس میں تو کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے جو جناب نواز شریف سے زیادہ کون یہ سمجھ سکتا ہے تو ان کی سیاست ان کا تجربہ ان کی تمام نوہا کہاں چلی گئی پھر لڑ پڑے پھر ظاہر ایک اس انجام کو پہنچے اور نہ ان کی پارٹی کو نہ ان کو نہ پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہوا بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کی پارٹی نے کوئی سبق سیکھا ہے اور جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے یہ تمام ماضی کی وہ مثالیں آپ کو دیں گے کہ اس نے اس وقت یہ کیا تھا اور پھر ہم نے اس وقت یہ کیا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ماضی میں ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں مستقبل کی کسی کو فکر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ایک تسلسل ہے جو بارودی سرنگے اکتہتر کے آئین میں جاولحق صاحب نے بچھائی تھی جن میں سے کئی نکالی گئیں اٹھاروی ترمیم کے بعد لیکن یہ رہ گئی تھی یہ تو نواز شریف صاحب نے رکھی یہ تو نواز شریف صاحب نے رکھی یہ تو یہ 62-63 ختم ہو جاتی یہ 184-3 ختم ہو جاتی یہ تو پیپلز پارٹی والے بچارے ان کی منت کرتے رہے انہوں نے کہا کہ رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آج اس کے تحت اس کی گرفت میں وہی آگیا آپ درست کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ جماعیت اسلامی بلکہ جے یو آئی ایف یہ تمام لوگ جو ہے اس کے مخالف تھے اور نواز شریف شاید اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ان کے مخالفین کو یہ ساپ دسے گا اور پھر اسی سے وہ خود دسے گئے اچھا زائر صاحب ابھی ہم فیچر کی بات کریں الیکشن آ رہا ہے 2018 کا یہ جو جناب نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے کئی لیڈرز کے خلاف نیاب کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں پیشیا ہیں کل سپریم کورٹ لاہور میں ہوگی آٹھ کیسز ہیں جس کا تعلق شاہباز شریف کی گورنمنٹ سے آٹھ ڈیفرنٹ کیسز وہ چیفز اسیس صاحب کل سنیں گے اس سارے محول کا اثر الیکشن پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پروسپیکس پہ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو جب نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا تھا جولائی میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو متحرک کیا تھا ایک جو نیلیٹیف تھا ان کو لگتا یہ تھا کہ کم از کم ان کے اپنے جو سپورٹرز تھے جو ان کے فالورز تھے انہوں نے اس چیز کو لے کے آگے بڑھے تھے اور لیکن اس کے بعد اور اس کے بعد پارٹی بھی ایک لحاظ سے متحد رہی بہت سے لوگوں یہ پرڈک کر رہے تھے کہ جیسی وہ ناہل ہوں گے وہ پارٹی ٹوٹ پوٹ کا نشانہ بن جائے گی لیکن وہ نہیں ہوا تھا لیکن اب جو ہے وہ چیلنجز بہت مختلف نظر آ رہے ہیں مجھے کیونکہ اب دیکھیں کہ پہلی دفعہ واضح طور پر پارٹی کے اندر درارے ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں پہلے یہ تھا کہ یہ اندر اندروری طور پر جو ہے اس پر بحث مباحثہ ضرور تھا کہ پالسی کیا ہونی چاہیے مسلم لیگ کے لیکن یہ کہ اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ بازابتہ طور پر وہاں سے جو ہے لوگوں نے اپنے جو ایک لحاظ سے کہتے ہیں راستے اجدہ کر لی ہیں چھے یا سات لوگوں نے جو ہے ابھی ساؤت پنجاب کے کیا اس سے پہلے تین جو ہے منسٹرز بھی تھے اس میں ریمینیز بھی تھے بلچستان میں انہوں نے علاقی اختیار کی اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ کچھ اور بھی ایسی لوگ جو ہیں آپ نے تیاری کر رہے ہیں کہ راستے علاق کریں کیونکہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک بات جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ دو جو ہے پی ایم ایلینڈ کا مسئلہ رہا ہے نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب آپ جمہوری اداروں کو مضبوط نہیں کرتے ہیں تو پارٹی بھی اس لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے وہی بات آتی تھی کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ نے مضبوط کیا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ سے مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی سیاسی پارٹی کو بھی مضبوط کر رہے ہوتے ہیں اور سولانی صاحب پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا تو ایک الگ بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دو ہزار چودہ میں بڑی فیصلہ کن مدد کی تھی جناب نواز شریف کی مسلم لگ نون کی دھرنے کے موقع پر وہ بلکل ان کے ساتھ جمہوری طور پر کھڑے ہو گئے تھے اور جناب نواز شریف نے اس کو کوئی رسپونس نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج حالانکہ آج بھی بلاول بھٹو زندانی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستداروں کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے یہ عوام اس کے فیصلے کرے آج بھی پیپلز پارٹی کچھ اصولی سیاست کی بات کرتی نظر آتی ہے لیکن جناب نواز شریف اس معاملے میں بہت لیک کیا ہے انہوں نے بلکل اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی یہ آپ صحیح کریں دوہزار چودہ کے دھرنے کے بعد ان کو نواز شریف صاحب کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا جمہوریت کو جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے انہوں نے کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا اور جب اور جماعتوں پر زند پڑی تو انہوں نے ایک طرح سے آنکھیں دوسری طرف پھیر لی کہ جی یہ مسئبت ہم پر نہیں نازل ہو رہی تو یہ ایک موقع پرستانہ بدقسمتی سے یہی موقع پرستی اب باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں کہ ابھی ان کی کٹ لگ رہی ہے تو ہم کسی طرح سے ہم پتلی گلی پکڑ کر نکل جائیں اور ہم پر کوئی مسئبت نہیں آئے گی یہ بلکل ریت میں جو ہے وہ سر دبانے کے مترادف ہے یہ جو بارودی سرنگے ہیں اس کا نشانہ صرف نواز شریف نہیں بنیں گے پاکستان کی ساری جو سیاسی کلاس ہے انہوں نے بننا ہے تاکہ جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے وہ چلتی رہے بہت بہت شکریہ جناب برسیدہ سولنگی جناب زائد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے کمرسل بریک اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان مسلم لیگ نول اب کیا کرے گی ہمیں بتائیں گے گورنر سے محمد زبیر اور پاکستان تحریکل صاحب اب کیا کرے گی کیونکہ اس کو بھی اتنی ہی بڑی چوٹ لگی ہے کیونکہ اس کے سب سے اہم رہنمہ عمران خان کے بعد جھانگیر خان ترین بھی سیاست سے تاہیات نہ اہل ہو گئے ہیں اس کا جواب ہمیں دے گئے ڈاکٹر آری پنگی چھوٹے سے وقت کے بعد سپریم کورٹ پاکستان نے آج جناب نواز شریف کو جب سیاست سے تاہیات نہ اہل کیا تو وہ ایک سلسلے کی کڑی ہے جس میں سب سے پہلے جناب نواز شریف سپریم کورٹ کے ہاتھوں وزارت عزبہ سے ہاتھ کو بیٹے اس کے بعد سپریم کورٹ کے ہاتھوں ہی انہیں پاکستان مسلمی قرون کی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا اور اب سپریم کورٹ کی نہیں فیصلہ دیا ہے کہ وہ تاہیات سیاست سے نہ اہل ہو گئے ہیں گویا کہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر ساری زندگی نہیں بن سکتے اس پوری صورتحال میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جب سے پینامہ کیس کا فیصلہ آیا ہے جناب نواز شریف اور پاکستان مسلمی قرون کے چند اور قائد عدالت سے سخت ناراض رکھتے ہیں اس پورے محول میں جناب نواز شریف کا ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کا اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کا جو بیانات رہے ہیں جو رویہ رہا ہے اسے عام زبان میں کہا گیا ہے کہ دراصل جناب نواز شریف اور ان کے ساتھی اداروں سے ٹکرا رہے ہیں گویا کہ آج کے فیصلے کے ذریعے بعض مبسرین کے نزدیک کے ادارے یعنی کہ سپریم کورٹا پاکستان نے فیصلہ دیا ہے کہ نواز شریف نہ کھپے بلکہ نواز شریف تاہیات نہ کھپے پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی مبسرین سمجھتے ہیں کھپے لیکن نون نہ کھپے گویا کہ اس پوری صورتحال میں یہ فیصلہ جناب نواز شریف کے حوالے سے ہے ان کی سیاست کے حوالے سے بھی ہے اور مبسرین سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا رویہ اس انداز کا نہ ہوتا جو پینا ماکیس کے فیصلے کے بعد آیا تو شاید حالات بالکل مختلف ہوتے آج جب یہ فیصلہ آ گیا تو مبسرین اور پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نگاہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس میں خود جناب نواز شریف کا براہ ہے راست ان کو بلیم لینا چاہیے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کیونکہ یہ جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اس نے آئین میں شیخ 62-63 جو کہ صادق اور امین کے حوالے سے ہے آئین میں رکھنا ضروری سمجھا جناب نواز شریف نے ہی ضروری سمجھا کہ اس کے لیے کسی سزا کا تعیون نہیں ہونا چاہیے بلکہ جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آئین کی شیخ 184-3 کو بھی برقرار رکھنا ضروری سمجھا یہ وہ شیخ ہے جس کے تحت جناب نواز شریف کی خلاف سپریم کورٹا پاکستان نے خنامہ کیس میں براہ راست کارروائی کی تھی بہیا کہ آج کی جو کارروائی ہوئی ہے آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے زد تو بڑی پہنچائی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور جناب نواز شریف پر لیکن اس کا بارے ثبوت بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر آتا ہے اس میں سب سے اہم تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اپریل دوہزار دس میں پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت پہ اٹھاروی ترمیم کی تھی مگر اس وقت سادر امین کی تعریف یعنی آرٹیکل باسٹ پرسٹ میں ترمیم کی بھی میاں نواز شریف نہیں مقالفت کی تھی بلکہ صدت سے مقالفت کی تھی جس کے بارے میں اپوزیشل لیڈر جناب قرشی شاہ نے آج کے دن بہت اہمیات دہانی کرائی ہے جبکہ سے پہلے ہمارے پرگرام میں بھی وہ تفسرہ کر چکے تھے جناب قرشی شاہ نے آج بہت اہم تاریخی اہمیت کی جانب پاکستان مسلم لیڈر کی پوری خیادت کی اور عام طور پر پاکستانیوں کی توجہ مبزول کرائی تھابق وزیر آزم جن کے اوپر پانا میں کے سکینڈل کے الزامات تھے اس کو ناہل کیا گیا اور آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے طرور ناہل کیا گیا اور آج ان کو تاہیات ناہل کیا گیا یہ وہی آرٹیکل ہے جو زیاؤلک نے اس ملک کو دیا تھا جب میاں نواز شریف خود وزیر آلہ تھے مگر وہ دور بھی ہم بھول کے آگے بڑھیں ان آرٹیکل سکسٹی ٹو اور آرٹیکل سکسٹی تری کو ختم کرنے کی بات کی تھی اٹھارویں ترمیم ہوئی تب بھی ان لوگوں نے اس نشانی کو قائم رکھنے کے لیے اٹھارویں ترمیم میں اس کی ختم کرنے کی تجویز کو قبول نہیں کیا پیپلز پارٹی نے بڑے سمجھانے کی کوشش کی وہ اس قانون کے تحت فیصلہ جس کی سپورٹ جس کی مدد میاں محمد نواز شریف نے کی تھی جس کو اٹھارویں ترمیم میں ختم کیا جا سکتا تھا جو ڈکٹیٹر کا دیا ہوا قانون تھا اس ڈکٹیٹر کے جتنے قانون تھے وہ سارے ختم کیے گئے آئین میں جو آرٹیکل سے ختم کیے گئے مگر یہ میاں نواز شریف نے سکسٹی ٹو سکسٹی تری ختم ہونے نہیں دیا جس جانب توجہ مبزور کرا رہے ہیں قائد حضب اختلاف سید پرشی شاہ یقینی طور پر جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لگنون کی تاریخی غلطی تھی یہ صرف تاریخی غلطی اس وقت نہیں ہوئی بلکہ اس کے علاوہ مارچ دوہزار پندرہ میں پیپلز پارٹی کے محروم رکن اسیملی آیاز سومڑوں نے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ یا فل کورٹ میں اپیل دائل کرنے کے حق کے لیے بل پیش کیا تھا مگر رائے شماری کے باوجود جناب نواز شریف کے کہنے پر سابق وزیر قانون زاہید حامد نے اس بل کو مستلط کر دیا تھا اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو جناب نواز شریف کو ناہلی یا تاہیات ناہلی کی مدت کے فیصلوں کے خلاف نصر ساری کے بجائے لارجر بینچ یا فل کورٹ میں اپیل کا حق بھی ہو جاتا اور اگر ایک سو چورہ سی تین نہ ہوتی تو پینامہ کے حوالے سے بھی بہت اہم ڈیویلپنٹ ہوتی اس پوری صورتحال میں آج کی تاریخی ڈیویلپنٹ میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک منتاز رہنوہ اور گاونر سنج جناب محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب آپ فرمائیے گا کہ بہرحال جناب نواز شریف کا پارلیمانی سیاست کے لیے چپٹر کلوز ہو جانا ختم ہو جانا سپریم کورٹ کی جانب سے کمس کا ماضی قریب میں یہ ایک بہت بڑا بڑی چوٹ ہے مسلم لیگ نون کے لیے میرا نہیں خیال ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے ظاہر سی بات ہے اس کے لیگل امپلیکیشنز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں اور وہ اہم ہیں پاکستان کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اور خود میاں نواز شریف کے پوائنٹ او ویو سے ان تینوں پر اس کے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں کے سیاسی طور پر تو بلکل واضح ہے کہ اس سے میرا خیال ہے ان کی پاپلارٹی میں جیسے ہم نے دیکھا تھا ڈسکولیفیکیشن کے بعد پاپلارٹی میں تمام انڈکیٹرز ایسے ہی ہیں کہ پاپلارٹی میں اضافہ ہوا تھا بلکہ شدید اضافہ ہوا تھا اور وہ اس میں ان کے جو سپورٹرز ہیں ایک تو وہ قائم دائم تھے ان کی شدت محبت کی جو ہے میاں نواز شریف کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اس میں اضافہ ہوا تھا آج کے فیصلے کے بعد اور مزید اصافہ ہوگا اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس پوائنٹ او ویو سے تو ہمیں کوئی بھی کنسرن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو پاکستان کے لیے منفی اثرات ہوں گے اور یہ بلکل اسی تاریخ کا حصہ ہے جو پاکستان کے بننے کے بعد سے فیصلے آتے رہے یا پیلس انٹری کے تھروں یا کوٹ کچھری کے تھروں فیصلے آئے جو سیاسی طور پر رہنماؤں کے اگینس تھے لیکن ہم جب مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں کامران صاحب تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی اس وقت ان فیصلوں کو سپورٹ کرتا ہے چاہے وہ مولوی تمیز الدین کیس کے حوالے سے ہوں یا ذرفقار علی بھٹو کے حوالے سے ہوں یا زفر علی شاہ کیس کے حوالے سے ہوں کوئی بھی کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں آج کوئی بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بھی فیصلہ ایسا ہی ہے گورنم صاحب یہ تو آپ کی بات بلکل بلکل صحیح ہے مگر بہرحال فیصلہ آ گیا اور فیصلے کی جو سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ جتنے آپ نے کیسے سنائے اس کا مقصد بنیادی طور پر سمن میں آتا یہ ہے کہ اداروں سے ٹکرانے میں آپ کو ہمیشہ شکستی ہوتی ہے اور یہ پوری صورتحال شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف اور جو ان کی سیاست رہی ہے جب سے کہ وہ پینامہ کیس ان کے خلاف آیا ہے وہ بہت ہی جارہانہ سیاست وہ کر رہے ہیں بڑی اگریسیو سیاست وہ کر رہے ہیں اور جس پر جو رضی عمل آ رہا ہے وہ اتنے ہی اگریسیو آ رہا ہے جس سے کہ شاید مسلم لیگ نون کو نہ فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی الیشن پروسپیکٹس میں اس کی اضافہ ہو رہا ہے اگر یہ پوائنٹ آپ کا صحیح ہے کامران صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو کنسرن ہیں اور ہمارے شکوک و شبہاتیں اس کو تقویت ملتی ہے کہ فیصلے لیگل بنیادوں پر نہیں ہو رہے اگر یہ سمجھ کے کیے جا رہے ہیں کہ بڑی شدت سے ٹکراؤ کی پولیسی ہے تو باوجود اس کے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کیا کہیں یا میاں نواز شریف یا مریع نواز کیا کہیں ججز کو فیصلہ قانون کے مطابق کرنا چاہیے اور اگر یہ لوجک ہے جو ابھی آپ نے دی ہے کہ جی شاید یہ فیصلہ نہ آتا اگر ٹکراؤ کی پولیسی نہ ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سیاسی طور پر فیصلے ہو رہے ہیں اور سیاست زیادہ منگر ججز کے لیے لیکن وہ جو گجائش فراہم کی سپریم کورٹ لنجز کی بنیاد پر فیصلہ کیا آئین کی شیخ باسٹھ سکسی ٹو بان ایف اور اس سے پہلے پیناما کیس میں جو آئین کی شیخ ایک سو چلاشی تین کا اطلاق ہوا جس کی وجہ سے پیناما کی ہیرنگ شروع ہی اس سب کی گجائش اور اس کا موقع جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے فراہم کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اسرار کرتی رہی کہتی رہی زور دیتی رہی کہ یہ غلط چیزیں ہیں اس سے چھٹکارہ حاصل کیجئے لیکن نواز شریف صاحب نے چھٹکارہ حاصل نہیں کیا اور آج خود اس پھندے میں آگئے تو یہ آپ کے سیاسی ادراک اور سیاسی فہم کے حوالے سے بھی ایک بڑا ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے حوالے سے کامران صاحب میں اگری نہیں کرتا حالکہ میں اس بات کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو دوہزار دس میں اٹھارویں ترمیم کے وقت پر یہ سکسٹی ٹو وان ایف یا جو بھی ڈکٹیٹر کے لائے وے قوانین تھے اس کو باہر نکالنا چاہیئے تھا اور سپورٹ کرنا چاہیئے تھا لیکن میں ایک چیز کہوں کہ جب مارشلہ کا راستہ کافی کم ہو گیا تھا تو ففٹی ایٹ ٹو بی کا سہارہ لیا جاتا تھا اور اس سے وزیر آزم کو اور پارلیمنٹس کو فارق کیا جاتا تھا ففٹی ایٹ ٹو بی کے نکالنے کا جو ایک بنیادی پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ جی عوام یا تو باہر بھیجیں گے کسی پرائم منسٹر کو یا پارلیمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر بھیجے گی یہ ایک پرنسپل تھا اب یا ففٹی ایٹ ٹو بی کو باہر نکالا تو ون ایٹ ٹو فور تھری کا سہارہ لینا شروع کر دیا یہ تو یہ وہی ون ایٹ ٹو فور تھری ہے جس کے تحت پہلے اسی سپریم کورٹ بینچ نے فریولیس کہہ کے اسی پٹیشن کو باہر کیا تھا تو اب ٹرائل ہوا نہیں تھا اور ان کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا اور جس بنیاد پر ڈسکولیفائی کیا گیا وہ پنامہ نہیں تھا پنامہ سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور یہ جسٹس فائز ایسا نے ایک ابھی ابزربیشن میں بھی کہا تھا کہ یا تو پٹیشن جس بارے میں تھی جس پر بحث ہوتی رہی سات آٹھ مہینے تک اس کی بنیاد پر فیصلہ دیا جاتا منی لانڈرنگ یا فلیٹس کے حوالے سے یا کوئی گلف سٹیل کے حوالے سے اس پر تو فیصلہ نہیں دیا گیا فیصلہ تو دیا گیا ایک چھوٹے سی اکاؤنٹنگ کی بنیاد پر کہ یہ ایک ایسٹ ہے اور اس کو ریسیبل شو کرنا چاہیئی تھا اور وہ نہیں کیا یہ باتیں تو یہ سب پبلک کی نالج کے اندر ہیں مگر وہی بات ہے نا کہ سارا موقع جو فراہم کیا وہ آپ نے خود فراہم کیا یہ آئین میں عشقے رکھی آپ نے ایک سو چورا سی تین رکھا جبکہ آپ کے پاس سنہرہ موقع آیا آپ کے پاس پیپلز پارٹی نے اسرار کیا پھر اب بھی جب اقتدار میں آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی جس نے دوہزار چودہ کے دھرنے میں فیصلہ کون کردار ادا کیا تھا مسلم لیگ نون کا حکومت کا ساتھ دیکھے اور عمران خان کا ساتھ نہ دیکھے اس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جو تھا وہ مختلف رہا گویا کہ اپوزیشن میں بھی جو رویہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کا وہ مبہم ہوتا ہے اور جب حکومت میں آتی ہے جب بھی مختلف ہو جاتا ہے تو ہر لحاظ سے سیاسی طور پر جو یہ سوچ جو ہے وہ سخم نظر آتا ہے اس میں کامران صاحب پولٹیکل پارٹیز کی غلطیاں ایک طرف پی ایم ایل ایم کی غلطیاں ایک طرف ججز کو جو سیلیکٹیو اپلیکیشن ہے دیکھے کوئی بھی قانون ہے چاہے وہ ون ایٹی فور تھری ہے یا سکسٹی ٹو ون ایف ہے کیا سکسٹی ٹو ون ایف کو کنسسٹنٹلی جب سے وہ بنا ہے حصہ ہمارے آئین کا کیا اس کو کنسسٹنٹلی ججز نے اپلائی کیا ہے بلکل بھی نہیں اپلائی کیا کیا اتنی سیلیکٹیو انٹرپٹیشن سکسٹی ٹو ون ایف کی کیا کبھی کسی نے کی ہے سو یہ تو ججز کے اوپر منصر ہے کہ ون ایٹی فور تھری کی وہ کس طرح سے سیلیکٹیو انٹرپٹیشن کرتے ہیں اور دوسری چیز جو میں کہتا ہوں کہ جو ہمیں کنسرن ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اگر جی ایٹی بن رہی ہے تو واتس ایپ کالز کے بیسس پر بن رہی ہے اگر آپ نے مانیٹرنگ جج اس لیے بٹھایا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاکہ جلدی فیصلہ ہو والنہ لٹکا رہتا ہے فیصلے بہت سالوں تک اب why in this particular case اتنی سیلیکٹیو ہو کہ آپ یہ انٹرپٹیشن کر رہے ہیں کہ مانیٹرنگ جج کی ضرورت ہے آپ اسی اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں راجہ پرویز اشرف کا بھی کیس ہے یوسف رضا گھلانی کا بھی کیس ہے ان کو permanent exemption ہے پیرنس سے میاں نواز شریف کو ایک ہفتے کی بھی exemption نہیں مل سکتی یہ جو سیلیکٹیو انٹرپٹیشن ہے نا کامران صاحب this is disturbing political implications اس کے اس لیے پورے ہیں یہ جو سیلیکٹیو انٹرپٹیشن ہے اس پر ہے اداروں کے ساتھ جارہانہ پالیسی نے شاید اداروں کو بھی مدافعتی اور شاید رد عبل کے موڈ میں ڈال دیا ہے بہت بہت شکریہ محمد زویر گورنر سندھ ہمیں اپنا رد عمل دے رہے تھے اس پورے صورتحال کے حوالے سے جناب نواز شریف کا تحریری بیان ضرور سامنے آیا ہے اس پورے صورتحال پر اب اس موضوع پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف علوی موجود ہیں جو کہ صدر ہیں سندھ کے پاکستان تحریق انصاف کے چوٹی کے رہنما بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نواز شریف کا جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ ہم آپ کو پیش کریں گے مگر رد عمل انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی دے دیا تھا چھوٹے سے وقت کے بعد سپیر کوڑا پاکستان کا فیصلہ جس کا بنیادی میسیج یہ ہے عوامی زبان میں کہ نواز شریف نہ کھپے شاید تاہیات نہ کھپے اور پاکستان مسلم لیگ کھپے نون نہ کھپے اس پوری صورتحال میں رد عمل آج جناب نواز شریف کا براہ راستحریری صورت پر سامنے آیا ہے لیکن اس حوالے سے جو بڑا رد عمل مسلم لیگ نون کا سامنے آیا ہے وہ ان کی صفظہ علی مریم نواز شریف کی جانب سے سامنے آیا پرگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آسیال کوٹ پہ انہوں نے بڑی گرجدار تقریب کی ہے لیکن جناب نواز شریف کو شاید اس فیصلے کی توقع تھی اس متوقع فیصلے پر انہوں نے اپنا رد عمل آج سے پہلے ہی ریکارڈ کرا دیا تھا جناب نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ انہیں تاہیات نہ حل قرار دے دیا جائے گا پہلے وزارت عظمت چھینی گئی کل پارٹی کی صدارت چھینی گئی اور اب مزید غور و خواست کریں کہ شاید نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے ہم جو ہے وہ سیاست سے محروم کر دیں گے زندگی بھر کے لیے ٹسکولیفائی کر دیں گے یا نہیل قرار دے دیں گے آج کا اس فیصلے کی اہمیت یہ ہے کہ جہاں اس نے بڑی چوٹ لگائی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اتنی ہی بڑی چوٹ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی لگائی ہے کیونکہ عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف بریبترین متمد اور سیکرٹری جنرل جناب جھانگیر خان ترین بھی سپریم کورٹا پاکستان کے اس فیصلے کے نتیجے میں تاہیات سیاست سے نہ اہل ہو چکے ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے بانی عراقین میں سے ایک سندھ میں پی ٹی آئی کے صدر جناب ڈاکٹر آریف علوی بہت بہت شکریہ فرمائیے گا ایک چیز یہ ہے کہ آج کا فیصلہ جو ہے اس سے پہلے بھی جو سپریم کورٹا پاکستان کے جو متعلقہ فیصلے آ چکے ہیں بیلنس ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کو بھی بڑی زبردست چوٹ لگی ہے یقینا پی ای میرین کو بہت بڑی چوٹ لگی ہے لیکن پی ٹی آئی کو بھی کوئی کم چوٹ نہیں لگی ہے ایک ہی الزام ہے ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے ایک ہی سیچویشن ہے کوئی بہت ہائی مورل گراؤنڈ آپ کے پاس نہیں ہے اس حوالے سے نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ کئی ایک مقدمات کی کس سلسلے کی ایک کڑی ہے اچھا اور ان کے کرپشن کے اعتبار سے منی لانڈرنگ کے اعتبار سے دو ججز نے تو جب ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ معاملہ کرپشن کا ہے مگر یہ کہ باقی پانچ ججز نے متفقہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور ایفی زی کیپٹل کے اعتبار سے جہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں اور جہاں پر وہ اکامہ کا فیصلہ ہے مزید وہاں پر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اکامہ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے جتاں نواز شریف صاحب پبلک کے اندر بیانیاں دے رہے ہیں کہ جی مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارق کیا گیا ہے اس کے اندر بڑی کہانی یہ ہے یہ ہے سپریم کورٹ کا ایک دو لفظی فیصلہ دیکھیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہے مگر جہاں گیر ترین صاحب کا خود بھی کہنا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے اعتبار سے ان کی ریویجن پیٹیشن اپنے فیصلے کے اعتبار سے ریویجن پیٹیشن ہے اگر وہ قبول کر لی جائے گی تو یہ ڈسکوالیفیکیشن نلیفائے ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقع ان کے پاس ہے از اپاکستانی سٹیزن یہ موقع ہے کہ وہ ایک راستہ ان کے لیے اور ہے وہ راستہ وہ عبور کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے سر اس طرح سے تو یہ بھی اس کے خلاف بھی ریویجن پیٹیشن کا نواز شریف فائل کر دیں تو کیا مسلم لیگ نون کا یہ نیریٹیو ہو جائے گا نواز شریف کا یہ نیریٹیو ہو جائے گا کہ ہم ریویو فائل کر رہے ہیں اگر ریویو میں ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو یہ ختم ہو جائے گی تاہیات تو سر ریویو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اب ہو گیا پوائنٹ آپ صادق اور امین ہو گئے یا قریب از ہو گئے آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے نا سر کہ صادق اور امین نہیں ہے نواز شریف فائلہ ہمیں قبول ہے مگر میں تو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس ریویجن پیٹیشن سے گزر چکے ہیں جس کا جانگیر صاحب ابھی گزرنا ہے ممکن ان کے خلاف فیصلہ ہے ممکن ان کے فیور میں آئے مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی ہو سارے پاکستانیوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے آچھا اب یہ آ گیا فیصلہ ٹھیک ہے سکسٹی ٹو ون ایف کو سکسٹی ٹری کو آئین کا حصہ رہنا چاہیے فیصلہ آ گیا لیکن وے فورڈ کیا ہے آپ کے خیال میں یہ ضرورت ہے آئین کی ہونا چاہیے یہ سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے یہ صحیح سیاستدانوں کے مستقبل کی لحاظ سے یہ شکر موجود ہونا ضروری ہے جس میں اب یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اس سے جو نہ آئے لوگا وہ تاہیہ سیاست سے نہ آئے لوگا عظمت سعید صاحب نے ایک ڈیسنٹنگ نوٹ نہیں دیا ہے عظمت سعید صاحب نے کلائریفیکیشن کی جو الیفنٹ کمرے میں ہے اس کو سب نے اگنور کر دیا مثال کے طور پر اپنے ججمنٹ پر انہوں نے لکھا ہے اچھا یہ اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ سکسٹی ٹو ون کے اندر جتنی شکریں ہیں کولیفیکیشن کی اور سکسٹی ٹو کے اندر اور سکسٹی ٹری کے اندر جتنی شکریں ہیں کولیفیکیشن اور ڈسکولیفیکیشن کی اس میں میاد ایک جگہ میاد کبھی ذکر ہے مثال کے طور پر مورل ٹرپیٹیوٹ کے اندر کہا کہ سزا ہو جائے اور سزا کے بعد پانچ سال کے وقفے کے بعد آدمی واپس آسکتا ہے سر میں نے تو بڑا پلین سوال پوچھا ہے بڑا پلین سوال پوچھا ہے کیا پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ باسٹھ تریسٹھ آئین کے شکر رہنی چاہیے آئین میں سیاست کے لیے سیاستدانوں کے مستقبل کے لیے آج کے فیصلے کے بعد یہ تاہیات یہ کیا ضرورت ہے پی ٹی آئی اس کو پروٹیکٹ کرے گی نہیں پی ٹی آئی کو پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے عوام کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے نہیں سر پی ٹی آئی اس کو پروٹیکٹ کرے گی پارلیمنٹ میں اس کا دفاع کرے گی پی ٹی آئی اس کو پروٹیکٹ اس وجہ سے کرے گی پارلیمنٹ ہاں ہاں سن تو لیجے میں پی ٹی آئی اس وجہ سے پروٹیکٹ کرے گی کہ یہ شکریں دنیا کے ہر قانون میں ہیں آپ کو کیا نکسن کی امپیچمنٹ یاد نہیں ہے آپ کو کیا کلنٹن کی امپیچمنٹ یاد نہیں ہے جس کے اندر صرف اس بات پر امپیچمنٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے تو یہاں پر تو قوم سے اور کوٹ سے اور نیشنل اسیمبلی سے اور ہر جگہ جھوٹ بولا گیا تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ دنیا کی ساری قوموں کے اندر جو قانون موجود ہے وہ پاکستان کے اندر نہ ہو ایک بات دوسری ایک بات ہے جس کے اندر سگیشیس مثال کے طور پر کہ یہ اچھا مسلمان ہے اور یہ چاری چیزیں ہیں یہ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتی مگر سج بولنا کوانٹیفائی ہو سکتا ہے جو چیز کوانٹیفائی ہو سکتی ہے اور وہ بھی پاکستان کی لیجسلیچر کے اندر آدمی جائے ایمینے جائے اور وہ جھوٹ بولے جا کر قوم کے ساتھ تو یہ تو پرجری کوٹ کے اندر بھی آدمی کو سزا دلوا دیتی ہے تو میں اس شق کو جس میں سچائی کی بات ہے اور امانتداری کی بات ہے یہ دنیا کے ہر قانون میں موجود ہے پریسیڈنٹ آف دی یونائٹیڈ سٹیٹس کرپشن نہیں کر سکتا امانتدار ہونا چاہیے اس کو لہٰذا وہ دونوں شکلیں جو ہیں صداقت اور امانت کی وہ ہم کوٹیٹ کریں گے تا دم ہمیں ڈاک صاحب ابھی آپ نے کیونکہ پریسیڈنٹ آف یونائٹیڈ سٹیٹس کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ سگیشیس اور کیا ہونا چاہیے تو کیا واقعی آپ تو ماشاءاللہ بہت پڑھتے لکھتے ہیں صدر ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ صادق اور امین کی اور امریکی قوانین کے لحاظ سے کیا واقعی وہ صادق اور امین کی اسطلاحات میں جو ہیں وہ پورے اتر رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ ہیں اس کے پورے نہیں نہیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نمبری جھوٹا آدمی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں کی عدالتیں وہاں کے لوگ وہاں کا سینٹ اور کانگریس جو ہے وہ ذکر کر چکا ہے کہ جی اس کو امپیچ ہونا چاہیے تو وہاں اس قسم کی بات چیت شروع ہو چکی ہے مگر یہاں پر تو جناب انیس سو چھانوے میں اور پچھانوے میں جو جائدادیں خریدی گئیں جس کے اوپر کامران صاحب آپ نے مضمون لکھے تھے ہمیں تو آپ نے بتایا تھا نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ کیا ہو رہا ہے تو جب سے سولہ سال لگ گئے ہم کو یار یہاں تک پہنچتا ہے یہ کیا بیس سال لگ گئے جب آپ نے لکھا تھا اس سے لے کر اب تک تو قام کے اوپر کوئی رحم تو کرے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک احسان اس قام پر یہ کیا ہے کہ جس چیز سے لیجسلیچر تیار نہیں تھی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جس کو پولٹیشنز نے کورفیکشن تک لے گئے کہ پیسہ چوری کرو اور الیکٹ ہو جاؤ پھر آو پیسہ چوری کرو اس احسان میں جہانگیر ترین صاحب کو بھی شامل کر کے انہوں نے احسان کیا یہ خالی نواز شریف کا احسان نہیں ہے اس میں جہانگیر ترین کو شامل کر کے احسان کیا میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ نہیں نہیں بالکل صحیح میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں ایکسپٹبل ہوگا اور اسی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صادق اور امین ہے اور اسی عدالت نے اس وقت قوم کو پوش کیا جو سیاستدان اپنے آپ کو پوش کرنا نہیں چاہتے چورز کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں ڈاکٹر آریف علوی ہمارے ساتھ موجود تھے کامنشاہ بریک اس کے بعد ذکر ہوگا ایک اور دو اور فیصلے آنے والے ہیں صادق اور امین کا ہی تائیر ہونے والا ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا عوامی مسلم لیگ دون کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد بلکل اسی قسم کے معاملات ہیں صادق اور امین ہیں یا نہیں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اگر خلاف فیصلہ آیا تو تاہیات نہ اہل ہو جائیں گے یہی معاملہ وزیر خارجہ خواجہ آصف کا بھی ہے یہ فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے اور اگر خلاف فیصلہ آ گیا تو تاہیات نہ اہل ہو جائیں گے بہت اہم معاملات ہیں کامنشاہ بریک کے بعد ذکر کریں آج یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ میں کر دیا کہ جو بھی سیاستدان آئین کے شیخ باسٹ 63 کے تحت سیاست سے نہ اہل قرار دیا جائے گا تو دراصل وہ سیاست سے تاہیات نہ اہل ہو گا یہ فیصلہ تو ہو گیا دنام نواز شریف کا اور جھانگیٹ خان تلین کا آج لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دو اور کیسز کے فیصلے محفوظ ہیں آئین کے شیخ باسٹ 63 کے تحت ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں ہی جناب شیخ رشید احمد کے حوالے سے عوامی مسلم لیگ نون کے سربراہ پاکستان کے شولہ بیان سیاستدان ان پر بھی الزامات اسی نویت کے ہیں جیسا کہ جناب نواز شریف اور جھانگیٹ خان تلین پر لگے تھے شیخ رشید پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی مجموعی زمینوں میں ایک سو بارہ کنال یعنی تقریباً پیسٹھ ہزار گز سے ملکیت ظاہر نہیں کی یہ زمین ظاہر نہیں کیتی دوسری جانب کیس ہے جناب وزیر خارجہ خوجہ محمد آصف کا ان پر الزام ہے کہ وہ دوہزار گیارہ سے یو اے ای کی کمپنی میں مستقل ملازمت کر رہے ہیں گویا کہ وہ وہاں پہ ملازم بھی ہیں وہاں سے باقاعدہ تنقا بھی لے رہے ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں اس معاملے میں اسلام آباد بھائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کسی بھی روز یہ فیصلے آ سکتے ہیں جو کہ تائین کر دیں گے یہ سیاسی زندگی کا جناب شیخ رشید احمد اور جناب خوجہ محمد آصف کا دیکھنا یہ ہے یہ بھی بڑا امپورٹن بات ہے کہ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ تحریک انصاف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی زبردست چھوٹ لگی ہے یقیناً مسلم لیگ نون کو بہت بڑی چھوٹ لگی ہے کیونکہ جناب نواز چلیت تاہیات سیاسے سے نائل ہوئے اس سے پہلے انہوں نے بجارہ تو عزمہ چھوڑنی پڑی تھی مسلم لیگ نون کی صدارت چھوڑنی پڑی تھی لیکن عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سب سے اہم شخصیت جہانگیر خان ترینی ہے پارٹی کے سیکرٹی جنرل بھی ہیں وہ بھی سیاست تاہیات نائل ہے اب جو دونوں معاملات ہیں وہ بھی مد مقابل سیاستدان کے ہیں شدید حریف ہے جناب خوجہ ومد آصف اور شیخ رشید احمد ہے ان کیسز کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے مستقبل پر آج کی کیسز بھی بات کریں گے پاکستان کے نام ورقالون دان جناب خالی جعوید خان ہماری ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ خالی جعوید صاحب آج تو فیصلہ ہو گیا کہ جو باستر تریسٹ پر نائل ہوگا ساری زندگی کیلئے نائل ہو جائے گا دو بڑے اہم کیسز ہیں فیصلے محفوظ ہیں شیخ رشید احمد کا اور خوضہ آسف صاحب کا آپ کو کچھ موقع ملا ان دونوں کیسز کو چاہے بہت ڈیٹیل سے نہ دیکھا ہو لیکن بہت ہی ایکولی پاورفل کیسز لگتے ہیں جیسے جہانگیر ترین اور نوازشریف صاحب کے کیسز تھے دیکھیں کمران صاحب جو آج فیصلہ آیا ہے وہ صرف یہ دو یا چار فراد کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ بحیثیت مجموعی تمام سیاستدان جو ہیں اب وہ پوٹینشلی اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کا اگر فیصلہ دیکھیں جہاں بدنیتی کا الزام بھی نہیں تھا اگر وہ ڈسکولیفائے ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں اور جو دوسرے کیسز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سٹرانگر ہیں تو یہ تو اب ابتدا ہے اور اس کے انتہا جو ہے بڑی ایکسٹریم تک جا سکتی ہے سیاستدانوں نے اپنے قسمت جو ہے وہ ایک دوسرے ادارے کے حوالے کر دیئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باستر تریسٹ کو رکھا ہے سزا کا تائین نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ پی ایم ایلین نے تو ایک سو چوراسی تین کو بھی آن کا حصہ رکھا حالانکہ پیپلز پارٹی اسرار کرتی رہی بساً اسرار کرتی رہی کہ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں یہ دیکھیں سیاستدانوں سے یقیناً غلطی ہوئی ہے اس مد میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں ابحام ہے تو دوسرا ادارہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایکسپلور کر کے اور تمام جو جتنا گیپ ہے یہ لکونہ ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کریں آج کا جو فیصلہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس میں صرف ایک ہی نتیجہ نظر آ رہا تھا کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک ہی نتیجہ نظر آتا ہے لیکن یہ وہ کیس نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو ریزننگ ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے اور وقت کے ساتھ شاید سروائف نہ کرے اور سپریم کورٹ جو زیادہ اہم کام کر رہا تھا عوامی نویت کے جیسے پانی تعلیم کا صحت کا تو اس سے بنیادی توجہ ہٹ جائے گی اور یہ کانٹروورشل کیسز ہیں اس میں جب سپریم کورٹ انوالو ہوگا اور الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جب آج کی اپوزیشن شاید خوش ہو رہی ہے جیسے کل کی اپوزیشن کی طرح لیکن ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ پورے پولیٹیشن یونائٹ ہو کر ریسپونڈ کریں گے ری ایکٹ کریں گے اور وہ عدلیہ کے لیے بڑا نقصان دے ہوگا لیکن ابھی تو دو اہم فیصلے آنے ہیں نا سر یہ شیخ رشید صاحب کا فیصلہ ہے اس میں یہی الزام ہے اور یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی ارازی زمین کی جو ان کے نام تھی انہوں نے اس کو بخفی رکھا نہیں چھپایا اور پھر خوج آصف صاحب کا بڑا امپورٹن فیصلہ ہے کیس ہے وہ بھی دونوں فیصلے محفوظ ہو گئے تو یہ ایک بڑا سٹروم ہو سکتا ہے اگر ان دونوں فیصلوں میں بھی بنفی فیصلہ آتا ہے اور شیخ رشید صاحب اگر سہسے سے تاہیات ناہل ہوتے ہیں یا خوج آصف بھی تاہیات ناہل ہو جاتے ہیں لیکن جو جیسا آپ نے ذکر کیا جہانگیر ترین صاحب کے فیصلے کے بعد ان دونوں کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو پریڈک کرنا جو دونوں ججمنٹ آ چکے ان کی روشنی میں زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن جو ان دونوں ان چاروں کیسز کے علاوہ آئندہ جو آ سکتے صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک ڈیکلریشن نکالنا ہے کسی پولٹیشن کا جو الیکشن کے وقت اس نے دیا ایک کانٹریڈکشن ثابت کرنی ہے اور وہ صداقت اور ارمانت سے چلا جائے گا ساری زندگی کے لیے تو یہ اب یہ تو ٹرینڈ سیٹر ہیں ججمنٹ اصل جو لہر آنے والی ہے جو طوفان آنے والا ہے اس کا شاید ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے اچھا اچھا خالد جائب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طوفان آئے گا یہ طوفان آ سکتا ہے سیاست دولوں کے خلاف کیونکہ جیسا کہ آپ نے ارس کیا کہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ اس نے اپنے ڈیکلریشن میں کس جگہ پہ جو ہے وہ غلط بیانی کی یا میس سٹیٹ کی افیکٹ وہ ثابت ہوگا یہ سارے پریسیڈنس اب موجود ہوں گے اور وہ فیصلے تو جلدی جلدی آ جائے کریں گے اور کتنے سال کے لیے ناہل ہونا یہ تو تیہ ہوئی گیا کہ تاہیات ناہل ہو جائے کرے گا جی بلکل اب یہ تو اس سے صرف ایک چیز آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نئے لوگوں کو یقیناً اگر موقع دینا ہے تو یہ ایک اس کا طریقہ ہے لیکن اس کے اور بہتر طریقے ہو سکتے تھے ہر جنریشن کو اگر اس طرح ڈسکولیفائی کر کے حوام کو فیصلہ کرنے نہ دیا جائے تو یہ عدالت کے لیے بڑا کمزور گراؤنڈ ہے اور سب سے بڑا اس میں الٹیمیٹلی نقصان سیاستدانوں کے شاید نہ ہو عدلیہ کے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ اگر ٹرائل کورٹ بن گیا ہے اپیل کا پوسیبلٹی بھی نہیں ہے زینب کے قاتل کو شاید دو اپیلیں ریویو شاید یہ کہہ کے ڈسمس ہو جائے کہ اس کو بڑا لیمیٹڈ ہے تو اب یہ نظر آ رہا ہے ٹرینڈ کے ہم کس طرف جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ اوبزرویشنز ہے خالی جعوید خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ سیاستدانوں نے اگر سنا ہو تو سن لیں یہ بہت ہی خطرناک موڑ ہے سیاست کا اور سیاست کے سیاستدانوں کے مستقبل کے حوالے سے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے اس خطاب ہوتا ہے سٹیٹر سنڈے کی ہفتہ بار تعتیل رہتی ہے پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر